ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں یہ جملہ پڑھنے والا اللہ کے ہاں فرمبردار بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اطاعت کا اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی فرمبرداری میں آتا ہوں چونکہ رمضان جو ہے یہ رمز کہتے ہیں جلسانے کو چونکہ پہلے جب یہ مہینہ آیا تھا تو اتنی گرمی شدید تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت کا ماہ تھا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جلسا دینے والا تو گرمی شدت ہونے کی وجہ سے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور گناہوں کو جلسا دیتا ہے اس لیے بھی اس کو رمضان کہتے ہیں نیکی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اب ایک آدمی ایک آمال کرتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے ستر گناہ عجر ملتا ہے اب ایک آدمی جو ہے ایک بار دروشی پڑھتا ہے ستر بار دروشی کا عجر ملتا ہے ایک انسان ایک بار کوئی بھی قرآن کی آئیت پڑھتا ہے تو ستر آئیتوں کا عجر ملتا ہے اب انسان جب فرض ادا کرتا ہے تو فرض بھی ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے یہ اللہ کے ہاں نیکیوں کا سیزن ہے لیکن اس ماہ مقدس میں انسان یہ چاہے کہ میں اطاعت گزار بن جاؤں فرما بردار بن جاؤں سرکش آدمی آوارہ آدمی اور پٹری سے اترا ہوا انسان مرد ہے یا عورت ہے جس کو اطاعت کی توفیق پورا سال نہیں ملتی لیکن اس ماہ مقدس میں اگر وہ خود یہ آئیت پڑھے گا یا اس کے لیے کوئی پڑھ کے دعا کرے گا لیکن یہ پڑھنی دو رمضان المبارک کو ہے دن میں پڑھیں اس کی یا رات میں پڑھیں میں نے پہلے بتایا کہ دن بعد میں آتا ہے رات پہلے ہوتی ہے ہر اسلامی دن کو آپ یہ ذہن نشین کر لیں تو آپ نے دو رمضان المبارک کو دن میں یا رات میں کسی بھی پہر کسی بھی لمحے آپ نے یکسوی سے بیٹھ کے آپ نے 33 مرتبہ سورہ نمل کی آیت نمبر 31 31 آیت اللہ تعالو علیہ وعتونی مسلمین یہ آیت کریمہ آپ 33 مرتبہ پڑھیں اور پھر دعا کریں اول آخر یارہ یارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جب آپ یہ پڑھ کے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے پڑھیں گے اس کو فرما بردار آپ کا بھی بنا دے گا اور آپ اپنے لیے پڑھیں گے آپ کو اللہ اپنا فرما بردار بنا لے گا اور جو آپ کا سرکش ہے باغی ہے نافرمان ہے دشمن ہے مخالف ہے آپ اس کے لیے بھی پڑھیں اللہ رب العزت اس کو دونوں صورتوں میں قبول فرمائے گا آپ کے مخالف کو آپ کا معاون بنائے گا اور آپ کو اللہ اپنا فرما بردار بنائے گا اور ساتھ ہی جو سرکش ہو چکا ہے پٹری سے اتر چکا ہے اولاد میں ہے یا باہر ہے اللہ اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے گا یہ آپ پڑھ کے دعا کریں رمضان المبارک کی دو تاریخ کا خاص وظیفہ ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين